السلام علیکم پاکستان اسیس ملیہ آشمی ناظرین اج پاکستان کی عدالتی اور جمہوری تاریخ کا بہت بڑا دن ہے کہاں وہ دور تھا کہ ہمارے ماضی کے حکمرانوں کو کرپشن یا کسی قسم کی بھی میل پریکٹس پر سوال کیے جانے کی بھی عوام میں یا میڈیا میں جرت نہیں تھی اور اگر کوئی غلطی سے جرت کر لیتا تھا سوال کرنے کی تو جناب میاں نواز شریف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی اگر میرے اساسا جات اور اخراجات میل نہیں کھاتے تو تمہیں کیا زرداری صاحب فرماتے تھے کہ نیب کی کیا مجال نیب کی کیا جرت کہ مجھے سوال کرے اور یہ پاپڑ والے اور فالودے والے کا مسئلہ ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں راتوں رات یہ کروڑوں اربوں روپے کیسے آگئے یہ میرا مسئلہ نہیں یہ کسی بھی ایسے شخص کا مسئلہ نہیں جس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پیسے ڈلوائے گئے سو حمزہ شہباز کبھی وہ بیان مجبولتا نہیں جو بچوں سے تقریب کے دوران انہوں نے ایک سکول میں فرمایا کہ بچوں کرپشن ہوتی رہتی ہے یہ کوئی بری بات نہیں اور کہاں آج ایک ایسا دور ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا وزیراعظم ایک ایسا شخص ہے جس کو آج سپریم کورڈ آف پاکستان طلب کرتی ہے اور ایک ایسے کیس پر جو ان کے دور میں ہوا بھی نہیں یعنی وہ پاکستان کے وزیراعظم نہیں تھے اس وقت جس وقت کے کیس کے پیش رفت کے حوالے سے آج امران خان کو سپریم کورٹ نے طلب کیا لیکن امران خان بالکل ایک عام شہری کی مانند جس طرح کسی بھی عام سٹیزن آف پاکستان کسی بھی آرڈینری سٹیزن کو مجھے آپ کو اگر سپریم کورٹ طلب کرے تو ہم جس طرح سے عدالت کی عزت کرتے ہوئے فوری طور پر حاضر ہوں گے عدالت کے سامنے امران خان اسی طرح ایک عام آدمی کی طرح پیش ہوئے کیس کیا ہے کہ اے پی ایس پشاور کا جو ثانیہ ہوا جس نے پورے پاکستان کو تکلیف کا شکار کر دی ہم سب لرز کر رہ گئے تھے جس بے دردی سے اے پی ایس پشاور میں ہمارے معصوم سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا وہ شہید ہو گئے بچے اس کیس کے حوالے سے آج سپریم کورٹ پاکستان نے از خود جو نوٹس لیا اس کے حوالے سے اس کیس کی سماک تھی جس میں عمران خان صاحب سے بطور وزیر آزم پاکستانی سوال کیا گیا کہ یہ دوہزار چودہ میں ہوا واقعہ سات سال گزر چکے ہیں ابھی تک ذمہ داران کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس وقت وزیر آزم نہیں تھا البتہ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان مل کر بنایا تھا میں آپوزیشن کا حصہ تھا نوازشری وزیر آزم تھے اور اس وقت ہم نے جو نیشنل ایکشن پلان بنایا اس پر عمل بھی کیا گیا اس کی مدد سے اللہ کا شکر ہے بے شمار دہشتگردی کے واقعات روکے بھی گئے لیکن بہرحال اس کیس پر جو ڈیولپمنٹ ہے عدالت کو اس سے سروکار تھا کہ اس پر اب کیا ہوگا خاص طور پر تب جب میڈیا رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی حکومت اب ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہی ہے ہو رہے ہیں ہونے جا رہے ہیں مختلف قسم کی اس حوالے سے میڈیا پر رپورٹس آئیں جس پر عمران خان صاحب کو تو انہوں نے سوال کیے ہی لیکن نواز شریف صاحب کی حوالے سے بھی جسٹس قاضی امین صاحب نے کہا کہ اس وقت کے وزیر آزم کو اور جو جو لوگ بھی ذمہ داران تھے ان سب کو مصطافی ہو جانا چاہیے تھا یہ جمہوریت ہے جمہوریت میں استیفے آتے ہیں جب آپ کی پرفارمنس آب ٹو دمارک نہیں ہوتی جب کوئی ایسا بڑا سانیہ کوئی ایسا بڑا لیپس سیکیورٹی لیپس آ جاتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شہری کی زندگی اس کی جان و مال کا تحفظ کرے تو ایسے میں پھر استیفہ آ جانا چاہیے اس وقت اگر بقول جسٹس قاضی امین صاحب نواز شریف صاحب اگر اس وقت استیفہ دے دیتے اور انٹیریر منسٹر اس وقت کے دن انٹیریر منسٹر چودری نسار صاحب کی حوالے سے بہت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وزیر داخلہ صاحب کی حوالے سے کہ ان کو بھی استیفہ دے دینا چاہیے تھا سو ابھی کچھ بڑے بڑے سوالات ہیں جو کہ موزز عدالت کی جانب سے عمران خان صاحب کے سامنے رکھے گئے ہیں آج ان سوالوں پر بھی ہم بات کریں گے ایک بہت دلچسپ نکتہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کاروائی کی تفصیل بتاؤں ایک بڑا دلچسپ نکتہ ایک لیگل ایکسپرٹ ہے ماہر قانون ہے انہوں نے اب سے کچھ تیر قبل ٹیلیویزن پر گفتگو کرتے ہوئے اٹھایا کہ قانون کے مطابق وزیر آزم کے جو فرائز منصبی ہیں اس حوالے سے سپریم کورٹ نہ تو ان کو طلب کر سکتی ہے اور نہ ہی ان سے رپورٹ مانگ سکتی ہے جس طرح آج عمران خان صاحب سے رپورٹ مانگی گئی سپریم کورٹ و پاکستان نے عمران خان صاحب سے اگلے چار ہفتوں کے اندر ایک مہینے کے اندر اندر رپورٹ طلب کی ہے جس میں بتایا جائے کہ جو ذمہ داران ان کے خلاف کیا کاربائی ہو عمران خان نے کہا کہ میں ہر طرح سے تعاون کرنے کے لئے تیار ہوں میں بالکل آپ بتائیں آپ آلہ سطحی کمیشن بنا دیں اور ہم بالکل ذمہ داران کو کیفرے کردار تک انشاءاللہ پہنچائیں گے ہم ایکشن لیں گے جس پر سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ نہ صرف یہ کہ رپورٹ آ چکی ہے 2019 میں بلکہ ذمہ داران کا تائیون بھی اس رپورٹ میں کیا جا چکا ہے صرف امپلیمنٹیشن کی کمی ہے تو آپ نے بطور وزیراعظم اس کی امپلیمنٹیشن کے لئے کیا کیا اب اس کے لئے وزیراعظم صاحب نے فوری طور پر جیسے یہ سماعت ختم ہوئی اس میں سماعت کے دوران اور بھی باتیں ہوئیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے فوراں بعد عمران خان نے اپنی باقی ساری سرگرمیاں موقوف کرتے ہوئے فوری طور پر ایک اجلاس طلب کیا جس میں تمام فیڈرل اپنے جو منسٹرز ہیں ان کے وفاقی بزرہ اور اپنی لیگل ٹیم کو بلا لیا ماہرین قانون جو ہیں ان کی ٹیم میں ان سب کو بلایا اور ان سب سے مشاورت کی گئی کہ اس پہ ہم کیا ایسا کریں کہ منوان جو جو عدالت میں کہا ہے ہم اے پی ایس پشاور میں جو شہداء ہیں بچے یا جو جو لوگ اور بھی جو بڑے بھی شہید ہوئے ان کی فیملیز کو ایک انصاف ملتا ہوا نظر آنا چاہیے کہ بھئی ان کو انصاف ملتا ہے کیونکہ جو فوری طور پر جو ڈیریکلی ملوث تھے لوگ ان کو تو فوری طور پر سزا دے دی گئی تھی اس وقت لیکن وہ لوگ جو ان کے فسلیٹیٹرز تھے جو ان کے ہلپرز تھے جن کی وجہ سے وہ ترندے دہشتگرد ٹی ٹی پی کے داخل ہوئے تھے پی ایس پشاور میں ان کا جو ہے ان کے حوالے سے ایکشن لینا بہت ضروری ہے جس حوالے سے امران خان صاحب نے اس نیت کا اور اس ارادے کا اظہار کیا ہے کہ ہم لازمان ایکشن لیں گے انشاءاللہ اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں امران خان صاحب نے کہا کہ ابھی دہشتگردی کے خطرات بڑھ رہے ہیں ظاہر ہے جو افغانستان میں یو ایس اور نیٹو فورسز کی جو ویڈرال ہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ خطرات بڑھیں گے جس پر موزز جج صاحب نے کہا غالباً جسٹس اجازل احسن نے یا پھر چیف جسٹس میرے خالے جسٹس اجازل احسن صاحب نے سوال کیا کہ آپ کہنے کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم ابھی بھی محفوظ نہیں ہیں آپ کا مطلب یہ ہے کہ مزید اس طرح کے واقعات ہوں گے کیونکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق آپ کی حکومت بات چیت کر رہی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ تو آپ اس حوالے سے پہلے جواب دیں کہ کیا کیا گیا ہے جو میں آپ کو لوئر کا بتانے لگی تھی جو لیگل ایکسپرٹ انجنوری ٹی بی پر بات کرتے ہوئے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا وہ شاید ہا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وزیراعظم کو ویسے آپ قانونی طور پر ان کے فرائز منصبی اور جو اوورال یہ رپورٹ طلب کرنا ہی نہیں کر سکتے لیکن آئی ٹرولی بلیل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ تو قانونی ماہرین بحث کریں گے اور بتائیں گے لیکن مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ سپریم کورٹ پاکستان نے اس چیز کا از خود نوٹس لیا ہے کیونکہ یہ چیز ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے آج ان کے جو فسلیٹیٹرز تھے جن ذمہ داران کا تعیون بھی کیا گیا ہے جس حوالے سے ان کو شکوا تھا سپریم کورٹ کے جاجز کو کہ ان کا احتساب نہیں اب تک ہو سکا ان کو سزا نہیں مل سکی ان کو سزائیں ہونی چاہیے آپ وزیراعظم ہیں آپ اس چیز کا جواب دیں جس پر عمران خان نے بلکہ بھی برا مناتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں تو وزیراعظم اس وقت نہیں تھا آپ کیوں مجھے پوچھ رہے ہیں سرسری سا ضرور ذکر کیا کہ اس وقت نواز شریف تھے اور میں اپوزیشن میں تھا لیکن عمران خان نے پوری پوری اس میں کوپریشن کی جو ہے یقین دہانی کرائی ہے مجھے خوشی ہے کہ یہ سوال کیا گیا ہے آج وہ فسلیٹیٹرز اگر سزا پاتے ہیں تو آئندہ کیلئے کوئی شخص فسلیٹیٹ کرنے کیلئے تیار نہیں ہوگا درشت گردوں کو انشاءاللہ ایک بات ہوئیے دوسری بات یہ کہ جس طرح سے عمران خان کو بلا کر سوال جواب کیے گئے ہیں اگر ہماری سپریم کورڈ پاکستان اسی طرح سے از خود نوٹس ذرا کچھ ان کیسز کے حوالے سے بھی لے لے کہ جہاں پر کوئی شخص مر جاتا ہے انصاف کے انتظار میں اور اس کی موت کے بھی کتنے کتنے سال بعد فیصلہ اس بچارے کے حق میں آتا ہے کہ وہ غلط سزا ہوئی تھی اس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے ان کا کیا ان لوگوں کا کیا کہ جو بچارے ظلم کی چکی میں پستے ہیں بہت مشکل سے پاکستان کے قانونی ادارے پاکستان کی پولیس سیکیورٹی فورسز مل کر ان لوگوں کو نکیل ڈالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں ان کو گرفتار کرتی ہیں اور پھر وہ لوگ زمانت پر آ کر دندناتے پھڑتے ہیں مو چڑھاتے ہیں پاکستان کی عوام کو پاکستان کے قانون اور انصاف کے نظام کو ان کا کیا جو مجرم دندناتے پھرتے ہیں جو انصاف کے کمزور نظام کی وجہ سے جو ہمارے ویک انتہائی فریجائل اور ویک کرمینل جسٹس سسٹم کی وجہ سے جو مجرم دندناتے پھرتے ہیں اس کا ہماری سپریم کورڑ پاکستان کب حساب لے گی اے پی ایس پشاور کے سانے میں جو جو فسیلیٹیٹر تھا اس کو ضرور سزا ہونی چاہیے وہ چاہے عمران خان وزیراعظم وہ چاہے جو بھی ہو آپ پوچھیں جب تک سزا نہیں ملتی کہ ٹھیک ہے نواز شریف دور میں یہ واقعہ ہوا لیکن اب تو رپورٹ سامنے آگئی اب آپ نے ذمہ داران کو سزا دینے کیلئے کیا کیا یہ بلکل جائز سوال ہے یہ کوئی غلط بات نہیں یہ بھلے کوئی کہے کہ آپ نہیں بلا سکتے اچھا کیا سوال پوچھا ہے لیکن ان کے حوالے سے بھی سوال پوچھیں جو باقی غلط کام کرتے ہیں چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ اللہ کی آسرے پر ہی ہے اور جو ہمارے سیگمنٹس ہیں جو بچارے کمزور ہیں ان کی سیکیورٹی کا احتمام نہیں کیا گیا تھا تو ظاہر ہے اب اس میں دین ڈی جی آئے کے خلاف بھی ظاہرے کے باتچی تب ہوگی اس وقت جو انٹیلیجنس کے ادارے کو ہیڈ کر رہے تھے یا پھر جو یا نہیں اور ان کے علاوہ جو ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب ہیں انٹیریر منسٹر اس وقت کے وزیر داخلہ چودری نصار اور بھی جو اس وقت کے کی پوزیشن ہولڈرز تھے تو یہ پانچ شے روہوں کے خلاف ظاہر ہے کہ پراپر یہ کیس بن جاتا ہے جو کہ پتہ نہیں امران خان تو اگر ایکشن کوشش کر کے اداروں کو پش کر کے دلوا بھی لیں گے تو مجھے خطرہ ہے کہ یہ معزز عدالت جو سوال کر رہی ہے پھر ان مجرموں کو ریلیف عدالت سے ملنا ہے کیونکہ آج تک ہم نے یہی دیکھا کہ جس مجرم کو بھی نقیل ڈالنے کی کوشش کی گئی اس نے عدالتوں سے ہی جا کر انصاف لیا سو کیا عدالت ان جج صاحب آنے سے بھی سوال کرے گی جو کہ غلط سٹے دے دیتے ہیں نہ جائز سٹے دے دیتے ہیں اور ان کی غلط فیصلوں کی وجہ سے مجرم دن بناتے پھرتے ہیں کیا ان کا بھی اعتصاب ہوگا پولیس کا تو کریں سیکیورٹی کے اداروں کا تو کریں بلکہ شیخ رشید صاحب نے تو بڑی انٹرسٹنگ بات کی فواد چودری نے کہا کہ بڑا آسان تھا ہمارے لئے ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف نے سب کچھ کیا ہے اس وقت دوزار چودہ میں اور یہ معاملہ وہیں پہ ہم نیشنل ایکشن پلان میں اگر نہ کوپریٹ کرتے تو غلط بات ہی تو ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنانے میں ہیلپ کیا سب کچھ کیا نواز شریف پہ صرف نہیں ڈالا ہم مل کر ایک قوم بن کر اس کے خلاف لڑے لیکن شیخ رشید صاحب کا کہنا تھا بطور انٹیریر منسٹر آف پاکستان کہ اگر بوزز عدالت ہمیں یہ کہہ دیتی ہے مہینے بعد رپورٹ جب ہم پیش کرتے اور اگر وہ اس کاروائی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نواز شریف کو بھی پاکستان لائے جائے تو ہم چوبیس گھنٹے کے اندر اندر نواز شریف کو پاسپورٹ ٹریورڈ ڈاکیومنٹ ہر چیز پروائیڈ کر دیں گے تاکہ وہ آئیں اور قانون کو فیس کریں سو ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی سپریم کورٹ پاکستان کا کہنا تھا کہ یہ آئین کی جو کتاب ہے یہ عوام کی زندگیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ان کو پروٹیکشن دینے کے لئے ہے تو یہ جو بات عمران خان کو کر رہے ہیں ٹھیک ہے جائز بات ہے لیکن یہ بات خود کو بھی کیجئے اور اپنے جج سائبان جو ساتھی جج سائبان ہیں ان کو بھی کیجئے کہ آخر آپ سب کو اس ساری چیز کا جواب دینا ہے مہینے بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا رپورٹ آتی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی پاکستان زدہ باد